بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سلام ابھی میں اپنے کومنٹس دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے پوچھے جا رہے ہیں اور ایک بڑا انٹرسٹنگ پوچھن ہے اور اس وقت یہ سمجھ لیں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے یہ ہے خالد بشیر چودری خالد بشیر چودری ان کا تعلق ہے ساہیوال پنجاب سے تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز خادوں کی تفصیل دیں رائس کے لئے تو میری جان چودری صاحب ساہیوال کو یا پورا پنجاب یا جہاں پہ بھی دو قسم کا رائس گروہ کیا جا رہا ہے نا ایک ہے باسمتی اور دوسرا ہے موٹا چاول یا کورس رائس تو ڈیٹیل میں میں نے پروگرام دے رکھے ہیں لیکن آپ نے چونکہ اس وقت مجھے فرٹلائزر کے بارے میں بچا تو باسمتی کے لئے اور موٹی اقسام کے لئے یاد رکھیں کہ جو فرٹلائزر ہے نا یہ اس کی صحیح مقدار اور بیلنسٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس میں نائٹروجن فاس فورس اور کوٹاش اور اسی طرح کچھ مایکرو ایلیمنٹس ہیں جس میں زنک خاص طور پر اس کا ذکر کروں گا تو ان چیزوں کا اور بوران بھی اور ان کا بلکل ہی بیلنسٹ ہونا چاہیے اور پھر آپ کو بہترین پیداوار حاصل ہوں تو باسمتی کے لئے میری جان آپ ڈی اے پی یاد رکھیں یہ بوائی سے یا ٹرانس پلانٹیشن سے پہلے جب قدو کرنا ہے نا اس وقت آپ نے ڈی اے پی باسمتی کے لئے بتانے لگا ہوں کیونکہ آپ نے تفصیل سے پوچھا ہے تو ڈی اے پی کوئی ڈیڑھ بوری ڈال لیں اور یوریا پونے دو بیگ یہ بوائی کے وقت اور ایک بیگ پوٹاش کا پوٹاش میں پوٹاشیم سلفیت ہے یا میوریٹا پوٹاش ہے تو اس میں یہ ہے ٹوٹل اور جس میں ریکمنٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈی اے پی تو ساری کی ساری آپ نے کاشت کے وقت شروع میں ڈال لیں اور پوٹاش بھی بوری البتہ یوریا جو ہے ٹوٹل میں نے ون پوائنٹ سیون فائیو بیگ کہا یعنی پونے دو بیگ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا تین حصہ جو ہے نا وہ آپ نے شروع میں جب زمین کی تیاری کرنی ہے اور ڈی اے پی اور پوٹاش کے ساتھ ہی یہ ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک بڑا تین حصہ یوریا کا وہ آپ نے ڈالنا ہے کہ ہی پچیس سے تیس دن کے بعد یعنی ہم اس کو کہتے ہیں ٹوٹی فائیو تو تھرٹی ڈیس آفٹر آفٹر ٹرانسپلانٹنگ یعنی اس کو جب لاب لگا لی لاب لگانے کے پچیس سے تیس دن کے بعد آپ نے ایک بڑا تین حصہ یوریا ڈال دیتا ہے اس کے بعد پھر پینتالیس سے پچاس دن کے بعد ٹرانسپلانٹیشن کے بعد یعنی منتقلی پنیری کی منتقلی کے بعد آپ نے دوسری ڈوز جو ون تھرڈ یعنی ایک بڑا تین ہی سے کر لیئے نا پونے دو بیگ میں نے کہا تھا تو ان کے تین ہی سے کر لیئے یعنی ایک بڑا تین حصہ تو آپ نے شروع میں بھائی میں وہ ہی یوز کر لیا اور ایک بڑا تین حصہ پچیس سے تیس دن کے بعد منتقلی کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسپلانٹیشن کے بعد اور باقی رہا ہے ایک بڑا تین حصہ وہ آپ نے ڈالنا ہے پینتالیس سے پچاس دن کے بعد ان کے بعد آپ نے جناتی کام چلی ٹرانسپلانٹیشن آپ کو یہی جنرل سیس میں جو ہے نا ریکمینڈیشنز وہ دے رہا ہوں باقی رہا کہ موٹا اگر چاول ہیں آپ کے باسمتی، جس کو کہتے ہیں اور یوریا سوا دو بیگ سوا دو بیگ آپ نے یوریا کے ڈال لیے اور ایک بیگ باسمتی کے لیے بھی اور اسے ادھر بھی ایک بیگ آپ نے پوٹاش کا ڈال لیے اور اس میں یہ ہے کہ ساری کی ساری جتنی بھی ڈی اے پی ہے اور پوٹاش ہے آپ نے سوئنگ کے ٹائم دن ڈال لینی ہے لیکن یوریا اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا گا لیکن یہاں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے یوریا کو یوریا کے میں نے سوا دو بیگ کا ہے ٹوٹر تو اس میں ہاف یوریا یعنی شروع میں ڈالنا ہے اور ہاف جو ہے نا وہ تیس دن کے ٹرانسپلانٹیشن کے بعد آپ نے یہ ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر آپ کی شورزت تھوڑی سی لائن ہے کلراتھی زمین ہے تو کلراتھی زمین میں ڈی اے پی اور یوریا وہ نہیں ڈالنا ہے اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ نے ایس ایس پی یعنی سنگل سپر فاسفیٹ یا امونیوم سلفیٹ ییڈا اور اگر اچھی آپ نے اور اسے امونیوم سلفیٹ یوریا کی جگہ اور ڈی اے پی کی جگہ آپ نے سنگل سپر فاسفیٹ بوڑا باقی زنگ کے اپلی میں نے شروع میں اقتدائیہ میں بتایا تھا کہ زنگ کا یہ مایکرو ایلیمنٹس ہیں ان کی بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اس کا اثر اچھا وہاں اگر لیتے ہیں لینا چاہیں گے تو زنگ جو ہے وہ پانچ سے دس کلو گرام فی ایکر آپ نے وہ ایریاز جہاں پہ انیلیسز کرائیں گے نا تو اگر زنگ کی وہاں کمی محسوس ہوتی ہے زنگ کی ڈیپیجنسی ہے تو وہاں پہ آپ نے پانچ سے دس کلو گرام زنگ وہ بھی ڈالے تو یہ تھا ٹوٹل خالد بشیر چوری صاحب آپ کے سوال کا جواب اگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو میری جان بندہ حضر ہے روزانہ میں گیارہ بجے سے ایک بجے تک کالز لیتا ہوں تو آپ اس وقت بھی میرے 0333 5121879 یہ ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر تو اس وقت آپ کا ٹیلی فن کال کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں نہ ہو تو یہ پروگرام میں اپلوڈ کروں گا تو اس پہ آپ نیچے ضرور کومنٹس ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے ایک تو پروگرام دیکھ بھی لیا ہے کیونکہ آپ کے ہی ان کارمنٹس پہ میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں حالانکہ رات کے اس وقت دو بجے ہیں رات کے دو بج چکے ہیں اور آج تیس جون دو ہزار بیس ہو چکی ہے منگل کا دن بھی اور ہارڈ کی البتہ سولہ تاریخ ہو جائے گی صبح آج پندرہ کی سولہ ہارڈ جو بکرمی سال کو فالو کرتے ہیں وہ دیکھ لیں باقی دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرام کا ایک خطام حدیث مبارک بر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتہ پہن کرنا چاہیے چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دیں یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فیمان میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ